بڑی گاڑیوں میں چنلے کے عادی رہے ہیں اور سرکار نے انہیں ایک چھوٹی گاڑی دی ہے جو کی ان کے لیے آرام دائک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے بی ایم ڈبلو یا پھر لیکسس کی مانگ کی ہے ضمیر آگے بولے کہ مجھے پورے زلے کا دورہ کرنا ہوتا ہے میں سرکاری التظام کے تحت ایک کار کی مانگ کر رہا ہوں آپ کو بتا دیں کہ ضمیر احمد خان کرناتک کی کمار سوامی سرکار میں وزیر خوراک سپلائی اور شہری ترقیات ہیں اور وہ ایک کاروباری گھر آنے سے آتے ہیں گاڑی کا جو ہے خاما خاما رہے اب برانی ماں نہیں ہے تو یہ پرسوالوں نے اس کو بہت بڑا کے ایشو بنا دیا میں نے کیا بولا تھا میرے کوئی انوہا گاڑی دیئے میرے کوئی اسیوی گاڑی جو بھی ہے میں پرٹیکلرل یہ گاڑی کر کے نہیں ہے کوئی جو بھی اسیوی ہے ابھی سدرہ ماہ کی ہے اور دو تین گاڑی ہے میں پرٹیکلر سدرہ ماہ کی ہے کہ اسیوی گاڑی دو کر کے نہیں مانگا تھا جو بھی ہے اسیوی گاڑی دو کر کے فارچنر دو کر کے مانگا تھا اگر میں کبھی جا کے نہیں میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے یہایسا آپ پرس میں پروجیٹ کر دیئے کہ زمیر آماتھان کو بڑا گاڑی چیئے بڑا گاڑی چیئے بڑا گاڑی ہے بے ایم ڈیوی پوچھ رہا ہوں میں جو گورمنٹ کے اندر جو پرویجن گاڑی نہیں ہے وہ اگر مانگا تو خلط ہے جو گورمنٹ کے اندر جو پرویجن ہے جو پرانا گاڑی جو فورچنر ہے اس کے لئے مانگا مہیں اس کو بھی پرس میں ابھی میرا کوئی بومبی سے دوس کیا تھا بے ٹیم سر و انڈیا میں ترہا ہیڈڈنگ میں آیا ہے تو کوئی بڑا گاڑی مانگا بولتے ہیں سر آپ نے تو یہ کہایا کہ بچتے ہیں نہیں 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 میں کیا بولا وہ چھوٹا گاڑی ابھی جو ہنوہ جو ہے نا انکومفرڈ بھیلوتا ہے انہیں ریکویسٹ کیا ہمیں ڈیمینڈ نہیں بولتے اس کو انکومفرڈ بھیلوتا ہے وہ گاڑی میں ابھی گاڑی میں بیٹھ کے ٹراوال کر کے آپ کا عادت پڑیا تھے ابھی منیسٹر ہونے کے بعد پورا ڈیسٹرک ٹوٹ کرنا پڑتا ہے ابھی انسان کو عادت بھی ہونا چھئی ہے نا میرے کو ایک فورچنر ٹیپ پی بھی ایک فورچنر ٹوٹ کرنا پڑتا ہے وہی کرناٹک کے وزیر آزم کمار سوامی کا کہنا ہے کہ ہر وزیر کو اچھی گاڑی لینے کا حق ہے ہر وزیر کو اچھی گاڑی لینے کا حق ہے اور اس وقت شاہد قاضی ہمارے ریپورٹر بینگلرو سے فول لائن پر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے شاہد قاضی یہ ایشو بن گیا ہے اور اگر ضمیر احمد خان کی بات کریں کہ ان کے وضاحت کے بعد ان کا اپنا موقف صاف کر لینے کے بعد کیا یہ معاملہ تھم جائے گا یا اس پر ابھی اور باتیں ہوں گی سیاست ہوگی دیکھیں ضمیر آمد صاحب کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ بالکل آلگ ہے اس وجہ سے وہ ہمیشہ سرکیوں میں رہے ہیں پہلے بھی وہ جب وزیر نہیں تھے اس وقت بھی وہ ہمیشہ سرکیوں میں رہے تھے تو آنے والے دنوں میں یہ ایک معاملہ نہیں ہے آنے ہو سکتا کہ آنے والے دنوں میں ایک کے بعد دیگر جو ہے اس طرح کے معاملہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں ابھی جو فیلال یہ جو کار کا معاملہ ہے یہ تو بہت زیادہ بڑا معاملہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو ہے ایک اور معاملہ ہے حج بہون کا نام تبدیل کرنے کا چونکہ یہ حج بہون جو ہے اس کا نام حج بہون رکھا گیا تھا کانگریس کے ہی دور میں اس کا اصطا ہوا تھا حالانکہ یہ بی جی پی کے دور میں اس کی بنیا تعلی گئی تھی لیکن اس کا نام حج بہون رکھا گیا تھا لیکن جو زمین رحمت خان کا جو ایک گروپ ہے جو ایک ان کے چانے والے ہیں ان کا مطالبہ تھا کہ اس کا نام پیپو سلطان سے منصوب کیا جائے حج بہون کا لیکن ابھی جیسے ہی یہ چارج لیے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ حج بہون کا نام جو ہے تجویز کر کے پیپو سلطان رکھا جائے کئی نے کہیں یہ بھی جو ہے اقتلاف کا وجہ بننے والا ہے اقتلاف کا باعث بننے والا ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ اور کتنے اقتلاف جو ہے ضمیر آمد شاہد کے دور اصدار میں ہم بات کرتے ہیں سی ایم کمار سوامی کی تو وہ بھی کئی نہ کہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر وزیر کو اچھی گاڑی چاہیے کیونکہ اسے جانا پڑتا ہے لوگوں کی بیچ تو اس میں غلط کہا ہے تو بھئی نے کہیں سی ایم نظر آ رہے ہیں ان کے اس مطالبے کے ساتھ ان کی اس بات کے ساتھ لیکن ضائف جبات ہے سی ایم جو ہے گروپ کا لیٹر ہوتا ہے اور لیٹر کو جو ہے اپنے تمام لوگوں کو ساتھ لے کے سننے کی ضرورت ہوتی ہے اور میڈیا میں خاص طرقے جو ہے وہ ضمیر آمد کے خلاف بیان کرنا ان کے لئے کسی بھی قسم کی ہلکی سے بھی ان کے خلاف بات کرنا جو ہے نیا تنازہ کھڑا 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 ہے چونکہ ضمیر آمد ہمیشہ سے کمار سوامی کے قریبی رہے ہیں ان کے دورت مانے جاتے ہیں لیکن آخری وقت میں کمار سوامی کے پارٹی جیڈیرز کو چھوڑ کے وہ کانگریس میں شامل ہو گئے تھے لیکن فیلحال جو ہے کمار سوامی ان کے اس مطالبے کو غلط نہیں ٹھڑا رہے ہیں چونکہ غلط بھی نہیں ہے کاملی طور پر اس میں کوئی پیچیدگیا نہیں ہے ہاں ایک بڑی گاڑی کا مطالبہ کرنا کہیں نہ کہیں ایک ایشو کو تو ضرور جنم دیتا ہے لیکن مطالبہ غلط نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے پہلے ہی یہ بات واضح کیا تھا کہ وہ گینیل بک میں ریکارڈز کریں گا بلکل لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی بات جب رکھ رہے تھے تو سیدھے طور پر انہوں نے میڈیا کو اس کے لئے ذمہ دارایا کہ انہوں نے کہا کچھ تھا اور آپ نے اس کو ایشو بنا دیا اس طرح کی بات وہ کرتے نظر آئے جی بلکل دیکھیں ان کا مطالبہ بس اتنا ہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے فورچنر یعنی کی پڑی گاڑی میں گھومتے رہے ہیں وہ اپنے لیے تو یہاں پہ کناٹکا گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وطرا کو جو دی جاتی ہے وہ اینوہ دی جاتی ہے گاڑی تو وہ چار ہیں کہ جو ریگلر وہ یوز کرتے ہیں اسی کمپنی کی وہ بڑی گاڑی کا مطالبہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے مطالبہ کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے دینا میں جنا وہ قانون کے حد میں آتا ہے نہیں آتا ہے وہ پولیسی میں ہے یا نہیں ہے وہ الگ ایشو ہے لیکن مطالبہ کرنا جو ہے کوئی بھی منیسٹر جو ہوتا ہے جیسے وہ وزارت ملتی ہے تو وہ پہلے اپنے اپنے بنگلے کی طرف دیکھتا ہے کہ انہوں نے اسے کون سا بنگلہ ملنے والا ہے اور کہاں ملنے والا ہے اور اسی کھیا فیسیلیٹیز ہیں وہ ضائعی باتیں سائزی فیسیلیٹیز جو ہے وہ لینے کے لیے ہمیشہ کوئی کوشش کرتے ہیں لیکن ضمیر آمد خان کا تھوڑا سٹائلہ الگ ہے انہوں نے یہ بات جو ہے پبلکلی اسے لیگ کیا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں بڑی گھڑی جائے چونکہ اس طرح کی مطالبات نہیں ہوتے ہیں چونکہ جو اگر یہ طرح کی گاڑیاں اگر مہیاں کی جا رہی ہیں تو عام طور پر تمام وزرہ کچھ ہیں یہ ایک اتحاد کی حکومت ہے اور اس میں سب کی بات بھی سنی جانی ہے کسی کو نظر انداز بھی نہیں کرنا ہے ناراض بھی نہیں کرنا ہے اور چونکہ دو پارٹیاں ساتھ میں ہیں تو ڈیمانڈ بھی جو ہوں گی وہ کہیں نہ کہیں اس طور پر بھی دیکھی جائیں گی کہ ہمیں ہمارا حق ملے تو یہ والی باتیں بہت ہوں گی خیستان ہوگی ایسے میں سی ام کو سمحلنا بھی ہے اور باقی جو سیاسی دونوں جماعتیں ان کو بھی اپنے لیڈران پر اپنے جو اگر حکومت میں ہے تو ان لوگوں پر قابو رکھنا ہوگا کنٹرول رکھنا ہوگا یہ بات نظر آنی شروع ہوئی ہے یا نہیں بالکل ظاہر سی بات ہے جب مکروف حکومت ہوتی ہے تو خاص کر کے جو سی ام ہے انہیں دونوں ہی پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلنا پستا ہے اور کسی قسم کی بیان بازی یا ہلکی سے بھی اختلاف نظر آتی ہے تو وہ میڈیا کے ذریعے جو ہے ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے اور حکومت کے لئے پریشانیوں کی وجہ بن سکتی ہے تو ایچہ حالات میں جو ہے ایک دوسرے کو سماننے کی جو کوشش ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے چاہے وہ خبار صومی ہو یا پھر ڈاکٹر جی پرمیشور ہو تمام طرح کی جو کوشش ہے ان کی کہ کسی طرح کی اختلاف نہ ہو اور اسے ایک حکومت کو جو ہے بدنامی کا سبب نہ بنے اس طرح کی کوشش تو صاف نظر آ رہی ہے دونوں ہی پارٹیوں کے جانب سے دونوں ہی لیٹران کی جانب سے اور جہاں تک یہ چونکہ جب سے حکومت بنی ہے وہ اختلاف کا ایک سلسلہ سا چل رہا ہے چاہے وہ وزارت کو لے کے ہو یا پھر مسلم نمائنگی کو لے کے ہو یا پھر دیگر معاملات ایسے ہیں جس میں اختلاف نظر آتا رہا ہے اور آنے والے جنوں میں اگر ابھی جو اختلاف ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی جو اختلاف ہو سکتے ہیں اس کے بعد جب چیئرمنشپ کو ڈسٹیبوشن کرنے کا معاملہ ہوگا اس وقت بھی اختلاف دیکھنے کو مل سکتے ہیں شکریہ شاہد خازیہ آپ کا بینگلورو سے پوری جانکاری کے لیے تو ضمیر احمد خان تنازے میں گھرے اور آج حالاکہ انہوں نے وزارت پیش کی لیکن اس کے لیے انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنی باتوں میں میڈیا کو بھی ذمہ دار ٹھرا دیا یا اگر ہم کہیں تو کہیں نہ کہیں اپنی غلطی میڈیا پر تھوپ دی مر دی